اگر میں پورا کاری کرنا ہوتا مطلب مجھے کام کا مکمل معلوم نہ ہوتا تو میں آج کبھی دیاڑی نہیں پوری لگا سکتا تھا اسی بندے کے ساتھ پرسوں جو کہ نو بجے بعد میں چھوڑ کر چلا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد الصد سعودری ویسے اور میں یہاں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کٹر ہے پہنٹالیس ریال کا مل رہا ہے مجھے اور یہ والا پرانا تھا میں آج حقیقت آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے کیوں مجبوری بنی کہ میں آتے ہوئے کٹر لے رہا ہوں شام کا ٹائم چیک کیا ہے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہنٹالیس ریال کا ہوگا اس سے کام نہیں ہوگا ہم جلدے کہ کافی پیسے اس سے کمالیں یہ اب ہم سے فارغ ہے کوئی دوست دیا گا پاکستان یا کسی کو چاہیے ہوگا تو میں واپس پاکستان بھیل گوں گا وہاں پر چل سکتا ہے لیکن یہاں پر نہیں چل سکتا اب یہ دو سے تیم چار مینے آرام سے گدر جائیں گے میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں چلی گا یہاں پر پیسے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کیا بنتا ہے پہنٹالیس ریال کا بور رہا ہے لیکن میں فوٹی ٹو کا کہنا چاہتا ہوں کتنے کا کہتا ہے چاہتا ہے کچھ تھی اندرہ پھوٹی ٹو نہیں چلے گا نہیں کیا یہ ہے اصلی جرمنی کا ٹھیک ہے جی پھوٹی فائیو میں دیا جو اس نے چلے خیر چلو میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں سونتا ہوں جی کیا مجبوری بنی 15 سال کے اندر مجھے کیا میرے ساہدہ اللہ پہلی بار ہوا ہے سنئےji دارا میں یہاں سے لے لیا ہے کٹر بنے لیا ہے اور نکلتے ہیں یہاں سے اور آپ کے ساتھ چین کرتے ہیں کیا کیا ہو چکا ہے یہاں پر چلے یہاں سے کٹر لیا ہے جی شرکزان سے اگر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں یارا سال کے اندر متمن نہیں کر سکا ڈقڈار کو پہلی بار ہوا ہے سوری تھا بالکل میں متمن نہیں کر سکا سوارا دن مو ٹینشن میرا گرگر میں ہوا سلام علیکم بلتا ہے میں شہرے پر گیا تھا مجھے کام نہیں ملا کام نہیں ملا وہ خبز لے کر جا رہا رہو کی جا رہا ہے شام کی تو میں آپ کو اپنی اصلیت بتا رہے یاران سال میں سچ میں میں بار بار آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ جی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میرے سے بندہ مطمن نہیں ہوا ٹھیک ایسا مطمن نہیں ہوا پہلی بار ایسا ہوا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا بندہ مطمن ہو جاتا لیکن یہ بندہ تو سچ میں مطمن ہو ہی نہیں رہے تھا بولتا ہے میرے ساتھ آج ظلم ہوا ہے غلط ہوا ہے میرے ساتھ تو میں بولا کیوں کیا وجہ جی بولتا ہے کام کا نہیں بتا ایک تو میرے پاس کٹر فرانا تھا تو جو کہ مجھے مجبوری بن کے کٹر نیا لیا پھر میں نے اسی لیے میں سوچا آج سب سے پہلے گاڑی سے اترتے ہی کٹر لوں گا لیا تو اسی لیے میں جیسے ہی یہاں پر گاڑی سے اترانا شارعہ خطان کے اوپر یہاں پر گاڑی نے اتارنا تھا تو یہاں پر میں اترا اور یہاں سے پہلے نمبر میں اترتے ہی پہلی دکان سے ہی یہ کٹر لے لیا وہ کٹر مجھے جس طرح کہ آپ نے دیکھ رہا ہے پہنسالیس ریاض میں ملا ہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میری دیکھتی آپ نے مکمل اور میں بہت آج پریشان رہا سچ میں میں خود میں بڑا ٹینشن رہا یار ایسا کیوں ہوا ہے پہلی بار ایسا میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں بندے کو مطمئن نہیں کر سکا پہلی بار ایسا ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا میرے ساتھ مجھے تو خود بڑا حیران ہوا لیکن چلیں خیر آج کا دن بودھر تو گیا الحمدللہ میں سوچا پتہ نہیں کیا بنے گا شام کو پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا وہ ٹینشن تھی میرے کو بہت زیادہ یا میرے کو کم پیسہ دے گا کچھ نہ کوئی ضرور میں سوچ رہا تھا لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہوا ہے الحمدللہ ایسا مل گی اور پیسہ ملا جو اتفاق ہوا تھا جو بات ہوا تھا اسی کے مطابق اس نے پیسہ دیا لیکن الحمدللہ اگر میں پورا کاریگر نہ ہوتا مطلب مجھے کام کا مکمل معلوم نہ ہوتا تو میں آج کبھی دیاڑی نہیں پوری لگا سکتا تھا اسی بندے کے ساتھ پرسوں جو کہ نو بجے بعد میں چھوڑ کر چلا گیا تھا کیونکہ بولتا تھا تو تجھے معلوم نہیں ہے کام اس لئے بندہ نو بجے یعنی کہ چار ساڑھے چار بجے کام پڑا اس کے بعد نو بجے چھوڑ دینا ایک ریال بھی نہیں اس کو ملا اور وہ گاڑی اپنی جیب سے ٹیکسی کرایا پکڑا اور وہ روم میں چلا گیا تو اگر مجھے تھوڑا بہت کام کا نام پتا ہوتا تو سچ میں یہ میری دیاڑی نہیں لگ سکتی یہ تو اصل میں یہ ہوا ہے نہیں نہیں چاہیے بندہ موبیل بیچ رہا ہے میں نے گولا نہیں میرے کو چاہیے یہ ایک ڈرامے بات ہی ہوتی ہے یہ پاکستانی تھا موبیل بیچ نہیں ہوا رہی ہے چلو خیر بندے کے مجبوری بھی ہو سکتی ہے ہم کیا کہہ سکتی ہیں لیکن یار اگر میں تھوڑا کام کا مجھے مشکل ہوتی ہے مطلب کسی کام کا مجھے پتا نہ چلتا وہ کام کے اوپر میں کوئی گلتی کرتا تو پھر میرے ساتھ تو جو ہونا تھا مجھے پتا ہے اس نے مجھے بھگا دینا تھا مجھے سچ میں آج معلوم تھا کہ میری یہ دیہاڑی بڑی مشکل ہے لیکن خیر مجھے کام کا پتا تھا اس وجہ سے میرے سے کوئی مسٹک نہیں ہوئی کام کے پر بلکل بھی کوئی مسٹک نہیں ہوئی جس وجہ سے میں اپنی دیہاڑی مکمل گھر گیاں ہوں الحمدللہ الحمدللہ ایم ہیپی ان سعودی ریبیا ایلاو سعودی ریبیا ملتے ہیں کاغلی ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ تو اسی وقت میں موجود ہوں پہلی من اشارہ کے اوپر ابھی اشارہ کھولنے والا ہے تو یہاں انتظار کرنا چاہیے ہمیں تو جیسے ہی اشارہ کھولتا ہے ابھی تو ویسے اس طرف سے جانے والی سواری ہیں گاڑییں جا رہی ہیں تو ہم انتظار کریں گے اشارہ کب بند ہوگا تو اسی رستے سے ہم نکلیں گے اور سامنے دیکھتے ہیں فروڈ شوٹ والا کوئی سستا فروڈ ملتا ہے تو وہ لے کر چلتے ہیں آج میرا کل ہی بڑا ذہن تھا کہ پروڈ شوٹ لیتا ہوں لیکن کل میں گیا محجد کی سامنے تو وہاں پر انار تھے اور وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا پھر میں سوچے چلو میں چلتا ہوں جا کے ایک پرشم نے چین کرتا ہوں تو خیر اشارہ بند ہو نہیں ملتا ہے ابھی احمر 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 میرے پیچھے دیکھ لیجئے آپ یہاں پر اشارہ نہیں آرہا پیچھے نہیں نظر آرہا اس احمر کے اوپر اشارہ نہیں آرہا کوئی بھی یہاں سے ریڈ کراسی نہیں کرے گا بھائی جان ابھی ہمارا گرین اشارہ ہے ہم جائیں گے پیدل والے اوہ تو وہ تو دیکھتا ہوں چلکے مسجد کے سامنے مسجد کے سامنے سے لے ہوں گا تو مجھے سستہ میرے جائے گا بسے مدھیں ہیں سچ میں سعودی ریفیہ کمیرال حمدلت آئید حمدلت آئید پہنٹالیس ریال تو لگ گئے ہیں لیکن جو پچھلا والا کٹر انڈا پرانا تقریبا نو سے دس لگ پاکستان میں اس کٹر سے آرام سے کمالی ہے آرام سے کمالی ہے شاید میں اور بھی دن گدارتا اگر وہ پاکستانی ہوتا تو وہ کہا تھا کہ یار اسے کٹر کو نیا لے لو ساری عمر اس سے کام چلائے گا کیا نکالے گا اس کٹر سے تو یہ والا ٹھیک تر اسی باتیں تو بولتا نہیں اس نے بولا بس مشکل ہے کام نہیں صحیح کر رہا کیا ہے وہ بہت اس کا جو سپیڈ بہت زیادہ تھا بولنے کا کام کا سپیڈ نہیں تھا کام کا اتنا اس کو معلوم نہیں تھا اگر کام کا اس کو معلوم ہوتا تو پھر وہ اتنی باتیں نہیں کرتا صرف وہ کام کو سمجھتا نہیں تھا گرگر بہت زیادہ کرتا تھا بولتا بہت زیادہ تھا اور خیر چلیں الحمدللہ دھیاڑی لگ گئے دھیاڑی لگنی چاہیے بس پردیس کے اندر کام ملنا چاہیے دھیاڑی لگنی چاہیے لیکن ہمارے تو بھائی کئی کہتے ہیں کام شام کے بڑی پرابلم ہے ملتا نہیں کام لیکن الحمدللہ ہم تو جا رہے ہیں ملتا ہے کام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں چلیں دوستو دید اجازت ایک اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آدھ رہتے ہیں آج کے ہماری ویڈیو آپ کو کسی لگی ضرور ہمیں کمینٹکر کو بتائیے گا چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تک پہن جائے گی اللہ نکرانے